مووی شروع ہوتی ہے ایک ایسی لڑکی کو دکھاتے ہوئے جس کا نام روز ہے اور اسے مووی میں بہت اگلی یعنی بچصورت بنا کر دکھایا گیا ہے اس کو گلاسز لگے ہوئی ہیں اس کے مو پر کافے نشان ہے اور وہ کچھ زیادہ پیاری نہیں ہے اس میں کانفیڈنس بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ شاید وہ پیاری نہیں ہے اور لوگ بھی اس کا مزاق اڑھایا کرتے تھے روز ایک فیشن ڈیزائنر ہوتی ہے اور یہ بہت اچھے اچھے ڈیزائنس بنایا کرتی تھی کیونکہ یہ کافی ٹیلنٹیڈ بھی تھی ایک دن روز آفیس جا رہی ہوتی ہے کہ راستے میں سے کوئی پریشانی ہو جاتی ہے اور وہ آفیس اس وجہ سے لیٹ پہنچتی ہے لیکن جیسے ہی وہ آفیس پہنچتی ہے اس کا بہت سوز پہ غصے ہونے لگتا ہے یہ ٹائم ہے تمہارا آنے کا وہ کہتا ہے کہ خود کو دیکھو تم ڈیزائنس بھی اپنی طرح بناتی ہو جس کو سن کر وہاں پر سارے کھڑے لوگ ہزنے لگتے ہیں لیکن ایک ایسی لڑکی ہوتی ہے جو کہ خاموش رہتی ہے وہ ایک موڈل تھی اور روز کی بیسٹ فرینڈ تھی وہ روز سے بہت پیار کرتی تھی اب لنچ ٹائم ہوتا ہے روز میٹ کر اپنا لنچ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کے پاس ایک لڑک آتا ہے جس کا نام بریڈ ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ پارٹی میں چلو گی جس کو سن کر روز کافی کنفیوز ہو جاتی ہے لیکن اس کی بیسٹ فرینڈ کہتی ہے کہ یہ اچھا موقع ہے تم اچھے سکپڑے بہننا اور ضرور جاؤ اس کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روز تیار ہوتی ہے اور بریڈ کے ساتھ اس پارٹی میں جاتی ہے وہ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں انجوئے کرتے ہیں پھر جب روز فورش روم میں جاتی ہے تو اسے دو لڑکیاں باتیں کرتی ہوئی سنائیں دیتی ہیں جو کہ روز کے اگینسٹ باتیں کر رہی تھی اس کی برائیاں کر رہی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ بریڈ تو روز کو یہاں پر لے کر نہ آتا وہ اسے اس لئے یہاں پر لے کر آیا کیونکہ روز کی بیسٹ فرینڈ نے اسے ایسا کرنے کو کہا روز کو یہ سن کر کافی دکھ ہوتا ہے اور وہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ تم نے بریڈ کو میرے ساتھ آنے کے لئے کہا تو اس کی دوست کہتی ہے کہ ہاں یہ سچ ہے لیکن میں نے اس لئے کہا کہ تم اپنی زندگی انجوائے کر سکو تم کہیں بھی تو نہیں جاتی ہو تم میری بات کا غلط مطلب نہ لینا لیکن روز یہ سن کر کافی دکھی ہو چکی تھی اس لئے وہ وہاں سے باہر نکلاتی ہے اور اپنے سکوٹر پر وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن راستے میں اس کا کسی کار کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت بری طرح زخمی ہو جاتی ہے اس کی پیس فرین یہ دیکھ کے بہت زیادہ سیڈ ہو جاتی ہے پاغل ہو جاتی ہے اور اسے وہ اسپیٹل لے کر آتی ہے روز کو بہت گہری جوٹے آئیں تھیں اس کے جسم پر ہر طرف پٹیاں ہوئی ہوئی تھیں بانڈیجز لگے ہوئے تھے روز ایک ہفتے بعد جاگی تھی جب اس کے فیس سے اس کی پٹی اتاری جاتی ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا فیس بلکل ڈیس فگر ہو چکا ہے خراب ہو چکا ہے اور روز بھی جب یہ دیکھتی ہے تو اسے یقین نہیں آتا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا روز کی پیس فرینڈ اس نے گھر لی آتی ہے اور کہتی ہے کہ ظاہر ہے تم اتنے دن بیمار رہی بے ہوش رہی تو ہمارے بوس نے تمہاری جگہ کسی اور کو رکھ لیا ہے اور ویسے بھی تم ریسٹ کرو اور تم یہاں پر میرے ساتھ رہو گی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روز ایک روم میں ہوتی ہے وہ اکیلی ہوتی ہے اور شیشے میں اپنا فیس دیکھ کے رونے لگتی ہے وہ سوچتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ضرور نکالوں گی جس سے میرا فیس ٹھیک ہو سکے اور میں پہلے کی طرح بن سکوں اسے اب اپنے پرانے فیس کی قدر ہونے لگتی ہے جسے سب برا برا کہتے تھے وہ نیٹ پر سرچ کرنے لگتی ہے اسے ایک لینک کے بارے میں پتا چلتا ہے جو کہ سب زخموں کو ٹھیک کر سکتے تھے وہ اس بارے میں اپنی دوست کو بتاتی ہے تو اس کی دوست کہتی ہے کہ دیر کیسی ہمیں فوراں وہاں پر جانا چاہیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روز اور اس کی دوست اس کلیننگ پر آ جاتے ہیں روز بہت ہیزیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے چیک نہیں کروا رہی ہوتی کہ تبھی اس کی دوست کہتی ہے کہ دیکھو ٹرنے والی کیا بات ہے اگر تم ابھی اپنا ٹریٹمنٹ کروا لوگی تو تمہیں کبھی بھی یہ فیل نہیں ہوگا کہ تمہارے موں پر کوئی نشان تھا اور تم دیکھنا کتنا پیارا فیل کروگی تو روز اپنی دوست کے سمجھانے پر مان جاتی ہے اب ہم اگلہ دن دکھایا جاتا ہے جب روز کا اپریشن تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اپریشن دیٹر میں سب دوکٹرز نے ریڈ کلر کا ڈریس پہنا ہوتا ہے اور جو ڈوکٹر اس کی سرچری کرنے والا تھا اس نے بھی ریڈ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا اور اپنا فیس کبر کیا ہوا تھا وہ اس کے فیس پر لگانے کے لیے ایک چیلی ٹائپ میں ڈیریل لاتا ہے وہ چیلی جیسی چیز موف بھی کر رہی ہوتی ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس میں جان ہو سرچری کے بعد روز اپنے گھر آ جاتی ہے اور جب رات کو اس کی آنگ کھلتی ہے تو وہ اپنی پٹیاں ہتارنے لگتی ہے اس کا فیس اب بلکل ٹھیک ہو چکا تھا اور روز یہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اسے یقین نہیں آتا وہ اپنے فیس پر ہاتھ لگانے لگتی ہے اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی تھی لیکن اب اس کے بوڈی میں کچھ چینجز آنے لگے تھے اسے اب بھوک زیادہ لگ رہی تھی پھر روز اپنے روم سے باہر آ کر نیچے جاتی ہے جہاں پر سویمنگ پول میں ایک آدمی کو وہ کاٹ لیتی ہے اگلی دن روز اسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے جس نے اس کی سرچری کی تھی وہ ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ رات میں نے ایک آدمی کو کیوں کاٹ لیا تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ پریشانی والی بات ہی نہیں ہے تمہیں حلو سے نشنز ہو رہی ہیں ویشنز آ رہے ہیں تم خود سے ہی چیزیں دیکھ رہی ہو بس تم اپنی میڈیسنز پوری لے اور دیکھنا تم جلدی ہیل ہو جاؤگی ٹھیک ہو جاؤگی لیکن روز کو نہیں لگتا کہ یہ اس کے ویشنز تھے پھر وہ اس وقت کو اگنور کر دیتی ہے اور ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے تو ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ میں نے جو آپ کو ریڈ بوٹل میں چیز دی ہے وہ پی لیا کریں اسے آپ کے بھوک کو فرق پڑے گا یہ آفٹر ایک سرچری سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں ڈاکٹر اسے یہ بھی کہتا ہے کہ پریشان نہ ہوا کریں آپ یہ نارمل ہے تو روز بھی سمجھ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں ہونا چاہیے پریشان کیونکہ وہ اپنی بیوٹی کو لے کے کافی زیادہ خوش تھی وہ خیرہ آکے اپنی دوست کو بھی بتاتی ہے اور اپنا چہرہ دکھاتی ہے جیسے دیکھ کر اس کی دوست کو بھی کین نہیں آتا کہ روز اتنی پیاری ہو سکتی ہے اب اس میں کانفیڈنس بھی آنے لگا تھا کیونکہ کوئی اس کا مساق جو نہیں اڑا سکتا تھا وہ دوبارہ سے اپنا آفیس جوائن کر لیتی ہے اور اپنے ڈیسائنس بنانے لگتی ہے اور اب کی باہر اس کا بوس بھی نہیں اسے ڈانٹا تھا کیونکہ جب روز اپنی دوست کے ساتھ کلب میں گئی تھی تو وہاں پھر اس کے بوس نے اسے دیکھ لیا تھا اور وہیں پر اس نے آفر کی تھی کہ تم چاہو تو جب دوبارہ سے جوائن کر سکتی ہو صرف اس لیے کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت دیکھتی تھی اب اس کی پرسنیلیٹی زیادہ گرومنگ تھی اسے کلب میں لڑکا اچھا لگتا ہے لیکن وہ اسے بیمار ڈالتی ہے اگلی سبو جب اس کی آنگ کھلتی ہے تو وہ اپنے روم میں ہوتی ہے اس کے ہاتھوں پر کوئی خون نہیں ہوتا نہ ہی کوئی ڈیٹ بڑی ہوتی ہے اس پاس اور نہ ہی وہ کلب میں ہوتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ ڈاکٹر نے صحیح کہا تھا یہ میری hallucinations میری visions ہی ہیں وہ اپنی میڈیسن لینے لگتی ہے اور وہ اتنا زیادہ غصے میں آ جاتا ہے کہ اس کا مو ہی کار ڈالتا ہے اس کے مو پر خون لگ جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ روز بیٹھ کر اپنا کام کرے ہی ہوتی ہے کہ اسی دوران اسے بہت زیادہ بھوک لگنے لگتی ہے روز اٹھتی ہے وہی اپنی میڈیسن کھانے کے لیے لیکن اسے میڈیسن کھا کے بھی کوئی فرق نہیں بڑھتا کیونکہ اب اس کی بھوک کافی بڑھ گئی تھی وہ فریج کھولتی ہے تو اسے کچھا میٹ دکھائی دیتا ہے وہ اسے پکڑ کر ٹیسٹ کرتی ہے اور پھر اس کو کھا جانے کے بعد بھی اس کی بھوک ہی نہیں مٹتی روز کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ اب کیا کرے وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے ایک آدمی نصر آتا ہے جو کہ کار ڈی میں بیٹا ہوتا ہے روز اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے اور پھر اس کی کار ڈی میں بیٹھ جاتی ہے وہ دونوں باتیں کرنا شروع کرتی ہیں لیکن روز کا اس کے بیچھے تو کوئی اور ہی مقصد تھا اس سے اپنی بھوک نہیں کنٹرول ہو رہی تھی اور وہ اس آدمی کے گلے پر بھی کار دیتی ہے لیکن یہ سین میں گزر جاتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی صبح اس کی آنکھ دوبارہ سے اپنے بیٹھ پر کھل دیا ہے بلکل ٹھیک حالت میں اور نہ ہی اس کے موہ پر یہ پورے جسم پر کوئی خون کا ایک کتھرہ بھی ہوتا ہے اسے یہ سب کچھ کافی عجیب لگ رہا ہوتا ہے اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ویشنز اتنے سٹرونگ اتنے ریل کیسے ہو سکتے ہیں وہ سوچتی ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا کے دوبارہ سے پوچھوں گی دوسری طرف ہارسپٹل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس آدمی نے دوسرے آدمی کو کٹا تھا وہ بھی کافی اوفینسیو ہو گیا تھا وہ وہاں پر موجود ایک نرس پر اٹیک کرنے لگتا ہے اور اس کی انگلی آنکھ ہا جاتا ہے یعنی ان کی سارے عادتیں زومبیز جیسی ہو رہی تھیں اور یہ کوئی وائرس ہی تھا جو کہ کٹنے سے بھیل رہا تھا اب روز اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے بہت سٹرونگ ہیلوسینیشنز ہو رہے ہیں تو اس کا ڈاکٹر کہتا ہے چاہے کتنے بھی سٹرونگ ہو میں نے آپ کو بتایا لگے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے روز وہاں سے واپس آ جاتی ہے اور پھر نیکس ڈے اپنے باس کو اپنے بنای ہوئے ڈیزائنز دکھاتی ہے تو اس کا باس کہتا ہے کہ فیرک گرڈ تم نے تو کمال کر دیا اور اس نے واقعی میں بہت اچھے ڈیزائنز بنائے تھے دوسری طرف ہم ہسپٹل کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر یہ بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہوتی ہے ڈاکٹرز کو بھی پیشنٹس کی حالت دے کر کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ وائرس ہے یا کیا چیز ہے یہ جو ان سب کو اتنا زیادہ پریسیف بنا رہی ہے اور ان پیشنٹس کو کچھا کچھ سکھانے کی گریوینگ ہوتی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بریٹ روز کے پاس آتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو میں نے تمہارا دل توڑا وہ دونوں ملکر ایک ہوتیل میں جاتے ہیں جب روز بریٹ کے ساتھ ملکر باتیں کر رہی ہوتی ہے تو اسے بہت عجیب فیلنگ آتی ہے جیسے اس کا پھر سے اسے بائٹ کرنے کا دل جا رہا ہو اسے سمجھ نہیں آتی تو وہ واشروم جا کر اپنا موں کھول کر چیک کرتی ہے جو وہ دیکھتی ہے دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کہ اس کے موں میں اور زیادہ دان دکھ رہے تھے اور اس کے موں میں بلٹ بھی لگا ہوا تھا وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے کہ تبی وہاں پر وہ آدمی آ جاتا ہے جسے روز نے بائٹ کیا تھا گاڑی میں وہ روز پری اٹیک کر دیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہوسپیڈل کی سیچویشن کافی خراب ہوتی ہے پیشنٹس بھرتے جا رہے تھے اور ڈاکٹرز کو ان کی سیچویشن کے بارے میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن ریسرچ کرنے پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فائرس ایک دوسرے کو کاٹنے سے پھیلتا ہے اور لوگ اس میں اتنے زیادہ انفیکٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ انہیں ہوش نہیں رہتی کہ وہ کس کو کاٹ رہے ہیں ان سے اپنی بھوک کی کنٹرول نہیں ہوتی اور اسی طرح روز کو بھی جب بھوک لگتی ہے تو وہ سمین پر گر جاتی ہے اور یہ ہوتے ہوئے ایک آدمی دیکھ لیتا ہے تو وہ روز کی ہیلپ کرنے جاتا ہے لیکن روز کی باڈی سے ایک ٹینٹیکل نکلتا ہے جو کہ اسے مار ڈالتا ہے یہ روز کو ایک ویشن آتا ہے کہ ایک عورت کو ایک پیٹ پر بٹھایا ہوا ہے اور اس کے آس پاس کافی نرسز ہیں وہ اس کے چہرے کو کور کر رہی ہیں کسی لال کپڑے سے ریڈ کپڑے سے اور اس کا چہرہ کافی عجیب ہوتا ہے اس کا چہرہ ڈسفگر ہوتا ہے لیکن ابھی بھی روز کی آنکھ گل جاتی ہے اسے بہت سی عجیب فیلنگز آ رہی تھیں اسے دوبارہ سے بھوک لگ رہی تھی جو کہ اس کے کنٹرول سے باہر تھی وہ جاتی ہے اور اپنی ریڈ بوٹل لے کر آتی ہے جس میں اس ڈاکٹر نے میڈیسن دی تھی اس کو کہ جب تمہیں بھوک لگے تو یہ پی لیے نا کہ تب ہی وہ پیتے پیتے ہوئے وہ بوٹل اس کے ہاتھ سے نیچے گر جاتی ہے اور جب روز رکھ کر دیکھتی ہے تو وہ کوئی میڈیسن یا سیرپ نہیں ہوتا بلکہ انسان کا خون ہوتا ہے کافی کارا خون روز پھر اپنے آفیس جاتی ہے اور ویسا ہی ریڈ ڈریس تیار کرتی ہے جیسا کہ اس نے اپنے خواب میں دیکھا تھا اور پھر یہ ڈریس وہ اپنے باس کو دکھاتی ہے اس کا باس ہی دیکھ کے بہت امپریس ہوتا ہے کہ تمہیں یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں اسے پریزنٹ کروں گا ایک بہت بڑے شوہ میں تینکیو اسے بنانے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ شوہ شروع ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہاں پر ابھی تک روز کی دوست نہیں پہنچی تھی وہ اسے ڈھومنے چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی بھی گول آتی ہے جو کہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے ارجنٹلی ملنا ہے لیکن روز اس ڈاکٹر سے ملنے نہیں جاتی کیونکہ اس کا فیشن شرمن ڈریس جو ڈسپلی ہونا تھا پھر وہ اپنی دوست کو دیکھنے جاتی ہے لیکن اتنی ہی دیر میں اس کی دوست وہاں پر پہنچ جاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ شہر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں پیشنٹس بھرتے ہی جا رہے ہیں اور ٹریفک بھی جائم ہوا تھا تو میں کسی دوسری طرح آئی ہوں اور وہاں پر مجھے ایک عورت ملی جس نے میرے ہاتھ پر کاٹ لیا اب میں کیا کروں اصل بات تو یہ تھی کہ اب وہ بھی انفیکٹیڈ ہو چکی تھی کیونکہ جس عورت نے اسے کاٹا ہوگا وہ بھی زومبی کی طرح ہوگی اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روز کو یہاں پر بھی پھر سے بھوک لکھنے لگتی ہے اور وہ سمین پر گر جاتی ہے دو لوگ اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن روز کو پتہ نہیں کیوں وہ سا آ جاتا ہے اور وہ اپنے ٹینٹیکلز پاہر نکال لیتی ہے اور وہ اس ٹینٹیکلز سے ان دونوں لوگوں کو مار دیتی ہے یہ سب پریٹ دیکھ لیتا ہے اور اسے وہاں سے اٹھا کر لے جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم اپنے ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ لیکن وہ منع کر دیتی ہے کیونکہ فیشن شو اب شروع ہونے والا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب کے ڈریسز ڈسپلی کیا جاتے ہیں اور جب باری آتی ہے اس ڈریس کی جس کو روز نے بنایا تھا تو اسے اس کی جو پیس رینڈ ہوتی ہے وہ پہن کر ریم پر آتی ہے اس کا بنایا گیا ڈریس بہت یونیک لگ رہا تھا لیکن چلتے چلتے اس کی دوست بہت زیادہ اگریسی ہو جاتی ہے اور ایک عورت کو کارٹ دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے موہ پر کافی زیادہ خون لگ جاتا ہے اور پھر وہ تیزی سے بڑھتی ہے اپنی باس کی طرف اور اسے بھی کارٹ لیتی ہے اور اس کے بعد روز کی دوست وہاں پر گر جاتی ہے اور پھر تب ہی وہاں پر وہ آدمی آتا ہے جسے روز نے اپنے ٹینٹیکل سے نیچے مارا تھا اب وہ بھی خون کا پیاسا تھا اسے بھی اب گوشت کی نیٹ تھی اس کی بیچ فرنڈ یہاں ماری جاتی ہے پھرٹ اسے زبردستی اس کے ڈاکٹر کے پاس لے کر آتا ہے لیکن روز بہت رو رہی ہوتی ہے وہ خود کو بلیم کر رہی ہوتی ہے اس سب کے پیچھے کہ میری وجہ سے یہ وائرس پہلا وہ ڈاکٹر پھرٹ اور روز کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم سمجھ رہی تھی کہ پھرٹ تمہارا دوست تھا اسے تو میں نے چوس کیا تھا تم پر نظر رکھنے کے لیے تو پھرٹ کہتا ہے کہ ہاں یہ ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہا ہے میں تمہیں سپائے کر رہا تھا اور مجھے فیمس ہونے کا شوق تھا اس لئے میں تمہارے ساتھ تھا لیکن یقین کرو اگر ایک طرف یہ بات سچ ہے تو دوسری طرف یہ بھی بات سچ ہے کہ بیشک میں تمہیں سپائے کرنے آیا تھا لیکن بیش بیش میں میرے دل میں تمہارے لیے فیلنگز بھی آ گئیں اور میں نے تم سے سچی دوستی کی تم اس پر کبھی شک نہ کرنا لیکن روز رونے لگتی ہے اسے اس بات پر یقین نہیں آتا کہ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا اس کے ساتھ اسے پریٹ پر بہت گستہ آتا ہے ڈاکٹر یہ سن کے پریٹ کے موپر کافی خون گرا دیتا ہے روز اس روم میں دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک کریچر ہے جو کہ انسان کی طرح لگ رہی تھی بیسیکلی وہاں دی انسان ہی تھی ڈاکٹر ان کو بتاتا ہے کہ یہ میری وائف ہے وہ کہتا ہے کہ اسے پتا چل گیا تھا کہ ہم مرنے والی ہے تو اس نے اپنی بوڈی کسی کریچر کے حوالے کر دی کیونکہ اسے کینسر تھا تو اسی لیے وہ اپنی پینٹ ختم کرنا چاہتی تھی لیکن وہ کریچر بہت سٹرونگ تھی تو اس لیے اس کا کینسر بھی موٹل ہو گیا جو کہ کبھی نہ ختم ہو سکتا تھا اور اسی لیے وہ ایسی دیکھتی ہے روز کو کافی غصہ ہوتا ہے بی بی بریٹ پر غصے میں وہ اپنے ٹینٹیکل باہر نکالتی ہے اور بریٹ کو چان سے مار دیتی ہے اس کے بعد وہ اپنی نائف باہر نکالتی ہے اور ڈاکٹر کے وائف کے ٹینٹیکلز کٹنے لگتی ہے جس سے ڈاکٹر کی وائف مرنے لگتی ہے ڈاکٹر کچھ میں نہیں کر پاتا کیونکہ وہ سٹرونگ کے باہر ہوتا ہے اور پھر روز اسی نائف سے اپنا گلہ بھی کٹ لیتی ہے تاکہ یہ وائرس یہاں سے باہر نہ پھیل سکے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے دن ڈاکٹر کچھ بنا رہا ہوتا ہے وہ خون کو شیک کر رہا ہوتا ہے ایک جوسر میں اور ساتھی اس کے پاس کچھ ٹینٹیکلز پڑے ہوتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں وہ روز کو لاکر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ روز مری نہیں تھی بلکہ زندہ تھی کیونکہ اب اس میں بھی کینسر سیلز آ چکے تھے جو کہ ایمورٹل تھے اور اب وہ چاہ کے بھی نہیں مر سکتی تھی کافی سیڈ اینڈنگ تھی جو کہ روز کے لئے ایک ٹورچر بن گئی تھی اور وہ ڈاکٹر بھی روز کو ٹورچر کر کے کافی خوش تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ خود ہی ایک سائکلوجیکل پیشنٹ ہے اسے کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فور وچنگ تینکیو فورا